اعوذ باللہم علیہ شہید خان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کمبو ڈاٹ کام اور میں ہوں آپ کا دوست عمران علی کمبو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہید کس طرح اتارتے ہیں دوستو شہید اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ سوچ جاؤں گے کیا یہ کیسے اتارتے ہیں دوستو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہم بھی آپ کی طرح کی لوگ ہیں ہم کوئی سپیشل لوگ نہیں ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نہ جانے کیسے کیسے لوگ کتنے لوگ اتارتے ہیں یعنی کہ اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بھی بندہ اتار سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑی ہوئی لکڑیوں کے اندر بیٹھ ہوئے ایک شہد کو اتا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ لکڑیوں کا دھیر پڑا ہوا تھا چھت کے اوپر تو اس کے اندر یہ بیٹھ کیا تو ماشاءاللہ اس نے کافی سارا شہد بنایا ہوا ہے تو اس کے اوپر یہ جو لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں ہم ان کو سائیڈ پر کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھی ذرا سے نکال سکیں تو دوستو جب آپ شہد اتا رہیں گے تو آپ موسم کو دیکھئے ضرور اگر صبح صبح کے وقت آپ اتا رہیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ صبح وقت وہ اڑتی نہیں ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہم بہت ہی مکیوں کو ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی بس ایک ججک سی ہوتی ہے تو اور مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے ہاتھ کے اندر اٹھائی ہوئی ہے ہاتھ کے اندر اٹھا کے مکیوں کو ایسے ہلا بھی رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ میں تو کر رہا ہوں تو دوستو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی ساری مکیاں اپنے ہاتھ پر اٹھا دی تو یہ صرف ایک احمد کی بات ہوتی ہے اگر آپ ایک بار یہ کام کر لیں گے تو پھر آپ کا من چاہے گا کہ ہم اس کو اٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ کا جو ڈھر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے تو ساری کی ساری جو مکیاں ان کو اپنے ہاتھ پر اٹھا دیا ہے تو دوستو جب آپ اٹھا رہیں گے تو تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کپاس وغیرہ یا کہ سیگرٹ جو ہے اس کا بھی یہ جو دھوان ہوتا ہے آپ وہ دھوان بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا دھوان دو گے تو یہ بہت یسانی ساتھ اڑ جائیں گی تو آپ آسانی سے اتار سکتے ہیں تو دوستو آپ کے سامنے ہی ہم کر رہے ہیں تو یہ اس کو نکالا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو نکال کے ایک برطن کے اندر ڈھال رہے ہیں ماشاءاللہ کافی سارا شہد ہے اس میں اگر آپ اتاریں گے کسی درخص سے تو اس سے تو آپ پوری کی پوری جو اس کے چھلی ہوتی ہے آپ اس کو پوری کی پوری اتار کے نیچے لا سکتے ہو اس کے بعد آپ برطن میں ڈال سکتے ہو تو یہ تو میں نے اس لیے ایسا کیا کہ شہد دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ سکے اگر ہم یہاں سے یہ لکن نکال لیتے تو پھر اس کے یہاں پر بیٹھنے کے چانس کم تھے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل سکیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ بھی اسی سے ہی ہے کیونکہ ایک لکڑی کو تو اوپر سے اٹھا لیا تھا تو وہ ایک رہتی تھی اس کو نہیں نکالا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی سارا چاہدہ ہے تو ہم اس کو بھی برطن میں ڈال لیں گے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیلئے تو دوستو اگر ویڈیو میں گوگلتی آتی ہے تو آپ ہمیں کومیٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ کمیہ آ رہی ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو ایسے کیسے کریں تو آپ ہم سے کومیٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو اگر آپ کو شیئر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ابھی تک بیٹھی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو ہم نے اتا رہا ہے تو دوستو اگر آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سکرین کے اوپر آ رہی ہے جو ویڈیو اس کے اوپر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ